دیش میں لگی امرجنسی کو بھلہی پچاس سال کا سمیں بیٹنے والا ہو لیکن آج بھی جب ذکر امرجنسی کا آتا ہے تو کانگریس اور بھاجپا کے ویدائیک آمنے سامنے نظر آتے ہیں ایسے ہی نظر آج ہیماسل پردیش ویدان سبا میں بھی دیکھنے کے لیے ملا اور لوگ تنتر پہری سممان یوجنا سے امرجنسی کے دوران جیل گئی نتاؤں کو باہر کرنے کے بعد بی جے پی مکھر نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے ویدائیک سنجر اتن موجود ہیں جنہوں نے اس پرشن کو ویدان سبا میں اٹھایا تھا سر آپ نے دھرمشالہ میں بھی پہلے اس پرشن کو اٹھایا اور آج بھی آپ نے اس پرشن کو اٹھایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ سے آئے ہم نے تو ایسے لوگوں کو پینشن دی ہے جو جیل گئے تھے امرجنسی کے دوران آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں نہیں میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جس کے لیے ان کو پینشن دی جائے ہم نے کہا کہ دیش کے آجادی کے لیے جن لوگوں نے لڑائی لڑی ان کے ساتھ ان کو ایکویٹ کرنا غلط ہے اگر آج بھارت سرکار یا پردیش کے سرکار ستنترتہ سنانیوں کو پینشن دے رہی ہے تو اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ ان کو پینشن دینا کوئی آوشک ہے اس لیے دے رہی ہے کہ انہوں نے دیش کو آجاد کروانے کے لیے اپنی جوانی جو ہے وہ دیش کے لیے دی قربانیاں دی بہت سے لوگ جو ہے وہ شہید ہوگے بہت سے پریواروں نے جو ہے شہادت دی میں سوئیم ایک فریڈم فائٹر کا لڑکا ہوں میرے ماتا جی فریڈم فائٹر تھے میرے پتا جی فریڈم فائٹر تھے میرے نانا جی فریڈم فائٹر تھے تو ہمارے پریواروں نے جو ہے وہ دیش کی آجادی کے لیے لڑائی لڑی ہے انہوں نے جن لوگوں کو پینشن لگائی ہے انہوں نے کون سی لڑائی لڑی ہے دیس کو اجاد کرانے میں یا کسی اور چیز میں تو ایسا کچھ بھی انہوں نے کیا نہیں اور اس کی عوض میں جو ہے ان کو پینشن لگا دی جائے اور سوطنترتہ سینانیوں کے ساتھ ایکویٹ کر دیا جائے وہ سب سے غلط بات ہے وہ انیائے ہے دیس کے سوطنترتہ سینانیوں کے ساتھ ان کے پریواروں کے ساتھ سر وپکش تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سممان دیا تھا شانتہ گمار جیسے نیتہ سوریج بھارداج کیا بات کر لیں ایسے ورشت نیتہوں کو سممان دیا تھا جو جیل میں گئے تھے عام جنتہ کے لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے دیکھئے دیس میں جب امرجنسی لگی تھی اس وقت کی پردھان منتری سوریہ شرمتی اندرہ گاندی جی کے سمیں میں جب امرجنسی لگی تھی تو ان لوگوں نے کوئی لڑائی تھوڑی نہیں لڑی تھی ان لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اسی وجہ سے امرجنسی میں ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا گیا اگر انہوں نے دیس کی آجادی کے لیے لڑائی لڑی ہوتی اور دیس کو آجاد کرنے میں اپنی کوئی قربانی دی ہوتی تب تو واجب تھا کہ ان کو پینشن لگتی لیکن 1975 میں دیس کو آجاد ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ امرجنسی لگنے کے ٹائم میں انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا اس غلط کام کی عبض میں ان کو جو ہے وہ آرس کیا ہوگا تو یہ کوئی دیش کے لئے قربانی نہیں ہے سر بھاجپا تو آپ کی راجنیتک پرتیزندی ہے لیکن RSS سے کیا ویر ہے کانگریس کا کیوں RSS کے پیچھے کانگریس کے نیتا پڑے رہتے ہیں راشتر سطر پر راحل گاندی اور پردیش سطر پر آپ لوگ دیکھیں بھاجپا اور RSS دونوں ایک ہی چیز ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو ان کی RSS کے لوگ کہتے ہیں وہی بھاجپا کرتی ہے جو بھاجپا کہتے ہیں وہی RSS کرتی ہے تو ان کی دونوں کی ملی بھکت ہے اور ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ RSS جو ہے وہ ہندو ہے کیا ہم ہندو نہیں ہیں ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہندوستان میں سبھی جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اور ہندوستان میں کئی پرکار کے دھرم ہیں اس کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہاں پر RSS رہتی ہے یا بھاجپا کے لوگ رہتے ہیں تو کیبل ماتر یہ ہندو ہے ہندوستان میں جو بھی ناغرک رہتا ہے وہ ہندوستان نہیں ہے اور ہندو انسان سے پریم کرتا ہے نیتا پرتیپکش نے سدن کے باہر بھی پوچھا کہ کانگریس کے نیتا بتائے کیا امرجنسی صحیح تھی یا غلط امرجنسی بالکل غلط نہیں تھی امرجنسی کے سمیں کیوں لگائی گئی امرجنسی اگر دیش کے اس وقت کی سرکار کو لگا ہوگا کہ دیش میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیش کی لوگتنطر کے لیے جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں دیش کا لوگتنطر خطرے میں ہے تب انہوں نے امرجنسی لگائی اس میں ان کو جو ہے اس سمیں کے نیتاؤں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا اس بجے سے ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا سر یہ بات بھی تو تتھ ہے کہ اندرہ گاندی کی جب سدستہ جانے والی تھی علاباد ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آنے والا تھا اس سے پہلے اندرہ گاندی نے اپنی کرسی بچانے کے لیے امرجنسی لگائی اور کانگریس کے نیتاؤں بھی کئی منچوں سے کہتے رہے کہ کچھ گلتیاں رہی تھیں امرجنسی کے دوران آپ کو نہیں لگتا کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے امرجنسی لگانا غلط تھا ایسا کچھ نہیں ہے امرجنسی جو ہے وہ کرسی بچانے کے لیے نہیں لگائی گئی تھی امرجنسی جو ہے وہ دیش کی رکشہ کے لیے لگائی گئی تھی دیش میں جو گلتیاں ہو رہی تھی جو دیش کی لوگتنطر کو خطرہ بن گئے تھے اس کو روکنے کے لیے امرجنسی لگائی گئی تھی موجودہ وقت میں بھی کانگریس پارٹی لوگتنطر کو خطرہ بتا رہی ہے راحل گاندی راشتر پر کہہ رہے ہیں کہ لوگتنطر کی ہتیاں کی جا رہی ہے ساورکر کے ساتھ طولنا کی گئی انہوں نے کہا کہ وہ ساورکر نہیں جو مافی مانگیں گے آپ کی جو پرانے الائے تھے مہاراشتر میں انہوں نے کہا کہ ساورکر کے خلاف بیان دینا بند کرے انیتھا کوٹ کا دروازہ جو ہے وہ ان کے بیٹے بھی ساورکر کے پوتے بھی اور ساتھ ساتھ سیوشنہ بھی کھٹ کٹ آئے گی ساورکر کو اس لڑائی میں لے کر آنا کتنا واجب ہے دیکھئے جو آج راجیب گاندی جی کے راحل گاندی جی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ لوگتنطر کی ہتیاں کسی کے آواز کو دوانا آمام کی آواز کو دوانا راحل گاندی نے اگر کوئی بات کہی ہے تو لوگوں کی جنتہ کی آواز کو انہوں نے کہا اور جس طریقے سے انہوں نے دوانے کا پریاس کیا وہ لوگتنطر کی ہتیاں ہے اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کسی اس میں جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ راحل گاندی جی نے جو کیا ہے وہ بلکل صحیح کیا ہے اور دیش کی جو لوگتنطر کی یہ ہتیاں کر رہے ہیں لوگتنطر کو دوانے کا پریاس کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط ہے اس کے برود جو ہے وہ آواز جو ہے وہ ہندوستان کا ہر ناغرے کو اٹھائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ ویپکش اب ایک منچ پر آ پائے گا ویپکش کا وہ سمیں آ گیا جب ایک منچ پر آنا چاہیے 2019 کے لوگ سب اچناب میں بھی یہ چرچہ چلی کہ سبھی کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت بھی ویپکش ایک منچ پر نہیں آ سکا پردھان منتری پھر نریندر مودی بن گئے 2024 میں کیا وہ سمیں ہے اور ویپکش میں وہ نیتا کون ہے جو سبھی کو ایک منچ پر لا سکتا ہے دیکھئے لوگتنطر کو بچانے کے لیے سبھی بیپکشی دل جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو ہے وہ سرکار کی گورننس دے رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگتنطر میں آواز کو جو ہے وہ دوانے کا پریاس کر رہے ہیں اس طریقے سے لوگتنطر کی حرطیا ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے جو بھی بپکشی دل ہیں ان سب کو اکٹھا ہو کر اس آواز کو بلند کرنا چاہیے اور لوگتنطر کو بچانا چاہیے سر دوزار چوبیس کے چناؤ آنے والے ہیں اور بی جی پی لگاتار کہہ رہی ہے کہ کانگریس جس طرح سے اپنی گرنٹیوں سے مکر رہی ہے لگاتار اس کا جواب جنتہ دے گی آپ جلہ کانگڑا سے سمبند رکھتے جلہ کانگڑا کو لے کر یہ مکر مانتری کا پریروگیٹیو ہوتا ہے کہ کس کو مانتری منڈل میں شامل کرنا ہے یہ مہز بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ راجنیتی طور پر ایسی بیانواجی کی جارہی ہے کانگڑا کے ساتھ کوئی انیائی نہیں ہو رہا ہے کانگڑا میں بڑے بڑے پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں ابھی دیکھا وجہٹ میں مانے مکر مانتری مہودے نے کانگڑا کو جو ہے ٹوریجم کیپٹل بنانے کی بات کی ہے مہز راجنیتی کی روٹیاں سیکھنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور اس کا جواب جو ہے دوہزار چوبیس میں ان کو پارلیمنٹ کے چناب میں مل جائے گا ایسا کوئی بھی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے چناب میں جو ہے وہ کانگرس دوارہ جو کیا گیا ہے اس کا کوئی کھمیاجہ ہم نے بکتیں گے ہم نے جو گارنٹیز کی ہیں جو کانگرس پارٹی نے گارنٹیز کی ہیں اور جن گارنٹیز کو لے کر ہم ستہ میں آئے ہیں ان گارنٹیز کو سمیت بد طریقے سے پورا کیا جائے گا کانگرس نے جو گارنٹیز کی ہیں وہ پانچ سال کے لیے کی ہیں ہم ستہ میں آئے پانچ سال کے لیے ایک سال کے لیے نہیں آئے ایک مہینے کے لیے نہیں آئے ایک دن کے لیے نہیں آئے پانچ سال کے بعد ہم جواب جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور ہم ان گارنٹیز کو پورا کریں گے ہمارا شیش نیتر جو ہے ان گارنٹیز کو پورا کر کے جو اب جنتہ کے دروار میں جائے گی جواب تو آپ سے بھی آپ کی علاقے کی جنتہ مانگ رہی ہوگی کہ سنجے رتن کب منتری منڈل میں شامل ہو رہے ہیں سچی والے میں کب آپ کی لوگ آئے اور آپ سے اس خاص کمرے میں مل سکے اس کا انتظار نہ کیول آپ کو بلکہ آپ کی علاقے کی جنتہ کو بھی کیا لگ رہا ہے کب تک آپ کو عدکار مل سکے گا دیکھئے we are human being ہمیں ہمارے لوگوں نے ہمیں جتا کر بھیجا ہے ان کی اچھائیں بہت ہیں لیکن میں نے پہلا کہا کہ سرکار جو ہے وہ کسی پردیش کے پورے کونے کونے سے بنتی ہے کسی ایک سبڈیویجن سے ایک چناپ کشتر سے نہیں بنتی ہے اور یہ مکھے منتری کا اور ہائی کمانڈ کا پریرگیٹیو ہوتا ہے سبھی علاقے کو پرتنیتر دینا سبھی جاتیوں کو پرتنیتر دینا سبھی کشتروں کو پرتنیتر دینا یہ سرکار کے مکھیہ کا یہ ہوتا ہے اور جو بھی مجھے کام وہ دیں گے ہم اس کو بے خوبی نیوائیں گے برہمن چیہروں کی کمی نظر آ رہی ہے ابھی ہمارچل منتری منڈل میں سنجا رتن وہ ایک اور چیہرہ ہوں گے جو اس پرتنیتر کو پورا کر سکے گے منتری منڈل میں ایسا کچھ نہیں ہے اوپو مکھیہ منتری ہمارے برہمن ہیں کہ بھلیک نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اوپو مکھیہ منتری ہیں وہ مکھیہ منتری بھی ہمارے ہیں اوپو مکھیہ منتری بھی ہمارے ہیں میں نے پہلے کہا کہ منتری منڈل میں کس کو ستھان دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے کس جاتی کو دینا ہے کس دھرم کو دینا ہے کس کھیتر کو دینا ہے this is the pure prerogative of the chief minister اور ہائی کمانڈ اور دوسرا سرکار جو ہے وہ پورے پردیس سے بنتی ہے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں جو ہے اگر جو بھی ہمیں دائتو مکھے منتری کے دوارہ ہمارے ہائی کمانڈ کے دوارہ دیا جائے گا اس کا ہم بے خوبی نوانے کا پریاس کریں آپ نے سمیہ دیا آپ کا بہت دوشی کانگریس ویدھاک سنجر اتن ہمارے ساتھ موجود تھے چاہے لوگ تنتر پرہری کو لے کر بات ہو یا پھر ان کے خود منتری منڈل میں شامل ہونے کی انہوں نے بے باکی سے اپنی بات رکھی اور جسے آپ نے خود بھی اپنے کانوں سے سنا فیلال کے لیتنا ہی آپ جڑے رہیے ابی پی لائیو کے ساتھ